اسلام علیکم میرا نام ہے ہم عمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپور ڈاکومنٹ جی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں مجود عجیب ترین چیزوں کے بارے میں جن پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ انہی والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ کا جل سے جل پہنچ سکے نمبر فائی پر آتا ہے وارڈو ملدیب کے چمکتے ہوئے ساحل یہ جزیرہ ملدیب کے دارکوں میں شہر مالی اور اہم ہوای اڈے سے آٹھ کلومیٹر دور واقعہ ہے یہ بات سچ ہے کہ سمندر میں مچھلیوں کے علاوہ بہت ساری مخلوق رہتی ہے اور ان میں کچھ مخلوق ایسی ہیں جن کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ان کے بارے میں آپ نے آج تک سنا نہیں ہے ادھی رات کو ملدیب کے سال پر ہونے والا یہ لائٹ شو حقیقت میں حیرت انگیز ہے یہ کوئی فوٹو شاپ کا انتیجہ نہیں ہے بلکہ فائٹو پلٹینک نامی چھوٹے سمندری جرہ سیموں کا انتیجہ ہے جو اس سمندر میں رہنے والی مخلوق سے خارج ہوتا ہے یہ جرہ سیم دن کے وقت بھی ہوتا ہے لیکن سورج کی روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو نظر نہیں آتا نمبر فور پر آتا ہے پاکستان میں مکڑی والے درخت یہ حیرت انگیز درخت پاکستان کے شہر سندھ کے گاؤں میں واقع ہے جو کہ لاکھوں مکڑیوں کا انتیجہ ہے دوزار دس میں بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے آنے والے سلاب نے بہت نقصان کیا اور لوگوں کے گربر تباہ ہو گئے لوگوں نے اس پانی سے بچنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑوں کا رکھ کیا اور دوسری طرف کیڑے مکوڑے مچھر مکیاں اور مکڑیوں نے درختوں کا رکھ کیا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے مکڑیاں کئی دن تک درختوں پر ہی بیٹھی رہیں جس کی وجہ سے درخت یہ عجیب طرح کے نظر آتے ہیں اور آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں ایسے ہی ایک واقعہ کو اسٹیلیائی شہر واغہ کے رہیشیوں نے دوہزار بارہ میں نوٹ کیا نمبر تھری پر آتا ہے ابراہیم لیگ میں منجمد ہوا کے بلبلے لبیٹا کینیڈا میں ابراہیم لیگ میں ایک گیر ممولی واقعہ ہے جس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے اس کی جمع ہوئی سطح کے نیچے پھس جانے والے میتھین گیا سے خوبصورت ہوا کے بلبلوں کو تحقیق کرتی ہے میتھین اس وقت پیدا ہوتی ہے جب پودوں اور جیل میں جانوروں نیچے حصے میں ڈوب جاتی ہیں اور پانی میں مجود بکٹیریا کے ساتھ رد عمل کرتی ہیں نمبر ٹو پر آتا ہے آئس لینڈ میں آتش فشان بجلی آتش فشان بجلی گرنا ایک بجلی کا مادہ ہے جو آتش فشان کے پھٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے بجلی کا واقعہ تب پیش آتا ہے جب آتش فشان بادل میں برف کے ذرات سے راکھ جیسے ٹکرے آپس میں ٹکراتے ہیں جسے سائنس دان گندی توفان کہتے ہیں آتش فشان اسمانی بجلی کی پہلی تحقیق اٹھارہ سو ٹھونجہ میں پروفیسر پامیاری نے وسوئیس میں کی تھی نمبر ون پر آتا ہے اسٹیلیا میں گلابی رنگ کا پانی اگر میں آپ کو کہوں جیل کا رنگ کیسا ہو سکتا ہے تو یقیناً آپ نیلے بوری شاید سبز رنگ بھی ذہن میں آ جائیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی بھی رنگین گلابی رنگ نہیں سوچیں گے یہ اسٹیلیا کے وسطی جزیرے پر واقعہ محقین نے حال ہی میں دریافت کیا ہے جیل کا انوکھا رنگ ہولو بکٹیریا اور دگر جرسیموں کی وجہ سے ہوتا ہے سائنس دانے کے مطابق یہ پانی سمندر کے پانی سے دس گناہ زیادہ نمکین ہے